بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما اور ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں ان کو نیست و نبوت فرما تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی پیارا ہے اور خاص کر جن لوگوں نے مال موحشی رکھے ہوئے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت زبرست چیز ہے آج ہم بات کریں گے سائلج بنانے کا طریقہ سائلج کیا ہوتا ہے کئی دوستو کو اس کے بارے میں بلکل پتا نہیں ہوگا دوستو سائلج سبس چارے کو محفوظ کرنے کا نام ہے اس کو ایک مخصوص تکہ کار کے مطابق محفوظ کر لیا جاتا ہے اور پھر وقت پڑھنے کے اوپر اس کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن محفوظ کرنے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیسینڈ گارڈ فارم تو دوستو آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اس کے ساتھ شو ہونے والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو نئی اپڈیٹس آپ کو فوراں مل سکے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کریں اور اس کو اپنے فیس بک اور ویڈیو کے گروپ میں شیئر کریں چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف تو بتاتے ہیں آپ کو سائلیج کے بارے میں دوستو سائلیج ایک زخیرہ شدہ چارہ جو ہوتا ہے اس کو سائلیج یعنی خمیرہ چارہ کہا جاتا ہے سبس چارے کا نعمل بدل کہہ لاتا ہے سبس چارے کا سائلیج نمی والی خمیرہ شدہ خوراک ہے جسے آگ سیجن کے بغیر رہنے والے جراسیم خمیرہ پیدا کر کے محفوظ کرتے ہیں خمیرہ چارے کی گزائیت آخر تک یقصہ رہتی ہے اور چارہ محفوظ کرنے کا یہ انتہائی مفیز طریقہ ہے کیونکہ جانور چارے کے پودے کا پورا حصہ اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے خوشک چارے کی بنسبت خمیرہ چارہ محفوظ کرنے کے لیے بہت کم جگہ درکار ہوتی ہے جبکہ سبس چارے کی قلت کے دوران یہ جانوروں کے لیے رسیلہ چارہ ثابت ہوتا ہے سائلیج کی تیاری میں بہت سے وٹا مند ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں اور اس طریقے سے سبس چارہ کو دو سے تین سال تک کے لیے بہت آسانی محفوظ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ خمیرہ چارہ میں گزائیت متاثر نہیں ہوتی اور اس ایسے چارے کو جانور جو ہیں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو دوستو اب ہم آپ کو یہ تو ہم نے اس کے بارے میں آپ کو ذرا انسٹرکشن دی ہے تو اب ہم بات کریں گے کہ اس کو کس جگہ پر بنایا جائے اور کیسے بنایا جائے تو یہ آپ نوٹ کر لیں تاکہ جب کبھی آپ کو زندگی میں اس کا واسطہ پڑے آپ کے پاس زیادہ ہو سبس چارہ تو بناتے وقت آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے تو دوستو سائلیج ایسی جگہ پر بنایا جائے جہاں بارش اور جنوروں کا خطرہ نہ ہو اگر سائلیج فرش پر بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے چارے کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک سائلیج پٹ جو کہ زمین کو کھود کر بنایا جاتا ہے اور دوسرا سائلیج بن کر جو زمین کے اوپر پکی اینٹوں سے بنایا جاتا ہے آگاز میں سائلیج پٹ میں ہی چارے کو محفوظ کیا جا سکتا ہے لیکن سالہ سال کے استعمال کے لئے بہتر ہے سائلیج بن کر بنایا جائے سائلیج پٹ میں ایک پلاسٹک کی شیٹ ڈالی جاتی ہے جو اس کے پیندے اور دیواروں کو اچھی طرح ڈھاپ لے شیٹ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ چارے کو پٹ میں ڈالنے کے بعد اسے ڈھاپ کر مکمل ہوا بند کر سکیں سائلیج پٹ کے اندر چارے کے آدھا فٹ پونچی تہہ ڈالیں اور اسے پاؤں سے یا پھر ٹریکٹر سے یا پھر مزدوروں کی مدد سے اچھی طرح دبائیں تاکہ چارے کے درمیان مجود ہوا خارج ہو جائے اسی طریقے سے آدھے آدھے فٹ کی تیہ لگاتے جائیں اور اچھی طرح دباتے جائیں یہاں تک کہ چارہ زمین کی سطح سے تقریباً تین فٹ اونچا ہو جائے اب چارے کو پلاسٹک سے ڈھاپ دیں اور اوپر مٹی ڈال دیں تاکہ کسی طرف سے بھی چارے میں ہوا داخل نہ ہو سبس چارے پر لا تداد بکٹیریا زندہ رہتے ہیں فصل کو کاٹنے اور اسے ہوا بند گڑے یا خندق میں زخیرہ کرنے پر ایک قسم کا بکٹیریا جسے لیکٹک اسٹ بکٹیریا کہتے ہیں سبس چارے میں موجود تمام شکر کھا لیں گے اور ایک ایسا تضاب پیدا کریں گے جس سے چارے میں میٹھی سی محک پیدا ہو جائے گی جب یہ تضاب ایک خاص حد تک پہن جائے تو سارے بکٹیریا مر جاتے ہیں اس طرح یہ سبس چارے ایسے محفوظ ہو جاتا ہے جیسے سرکے کے برتن میں اچار تضاب پیدا کرنے والے بکٹیریا چونکہ صرف ایسے حالات میں کام کر سکتے ہیں یہاں ہوا بلکل نہ ہو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ سبس چارے کے ڈھیر کو خوب دبا کر اس میں سے زیادہ سے زیادہ ہوا نکال لی جائے اور پھر اسے اوپر سے ایسے بند کر دیا جائے کہ باہر سے ہوا ڈھیر کے اندر نہ جا سکے اور اس چارے کو دو سے تین سے چار ہفتوں کے دو سے سوری تین سے چھے ہفتوں تک کے لیے اسی طرح رہنا دیں جس کے بعد چارہ جنروں کو کھلانے کے قابل ہو جاتا ہے سائلج کو ایک طرف سے کھولا جاتا ہے اور مطروبہ مقدار نکال کر دوبارہ ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ چارے کے اندر ہوا داخل نہ ہو سکے اور وہ فنگس یعنی پپندی سے محفوظ رہے دوستو اگر آپ میں سے کسی نے چارہ بنایا ہے یہ خوشک چارہ سائلج یا آپ بنانا چاہتے ہیں جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے استعمال سے پہلے اس کو دیکھ لیں اچھ طرح سے خوشک کو اس کو پپندی نہ لگی ہو یعنی کہ فنگس جس کو آپ پنجابی زبان میں ارلی بولتے ہیں ارلی وہ ایک صفیت سی تیب جم جاتی ہے اگر ایسا آپ جنوروں کو کھلائیں گے تو آپ کے جنور جو ہیں وہ بیمار ہو سکتے ہیں اس کا بس یہی ایک ذرا ہوتا ہے کیر کرنی تو دوستو چارے کے اندر ہوا داخل نہ ہو سکے تاکہ وہ اگر ہوا جائے گی تو اس کو فنگس اور پپندی وغیرہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی افدیت بھی برقرار رہے گی اگر آپ اس کو ڈھانپ دیں گے ورنہ جنور اسے خانے سے انکار کر دیں گے سائلج استعمال کے لیے سائلو کو ایک مرتبہ کھولنے کے بعد اسے لگا تار استعمال کرنا چاہیے وقفوں سے سائلج کو کھولنے اور سائلج استعمال کرنے سے سائلج خراب بھی ہو سکتا ہے پھگونتی لگ سکتی ہے اور خراب کے حصے جنور کو نہیں لگی ہوئی خراب کے سوری لگی ہوئی خراب ہو گئی ہے یعنی جو خراب آپ کو محسوس ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے ایسے حصے جنوروں کو نہیں کھلانے چاہیے سائلج بنانے کا ایک اور بھی طریقہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کسی دن آپ کو چارہ محفوظ کرنے کا پورا طریقہ ہم انشاءاللہ یہ کر کے دکھائیں گے آپ کو اس کی ویڈیو دیں گے بنا کے اور اس کے بارے میں پوری جو معلومات ہیں وہ پروائیڈ کریں گے آپ کو تاکہ جب کبھی بھی آپ کو زندگی میں یہ کرنا پڑے یہ کرنا چاہیے بھی کیونکہ جب ہمارے سال میں پاکستان میں دو دفعہ ایسا سیزن آتا ہے جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں اور سردیاں گرمی ختم ہوتی ہے یا سردی شروع ہوتی ہے تو چارے کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں ایک مند چارہ دوستو روپیسے بھی زیادہ مہنگا ملتا ہے جو کہ عام آدمی جو ہے وہ اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا اور اسے اپنے مار مویشی بیجنا پڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس کی جو سوچ ہوتی ہے سب کچھ اس کے برقس ہو جاتا ہے لیکن اگر یہی آپ کام کریں جب آپ کے پاس سردیوں میں زیادہ مقدار میں سبس چارہ ہوتا ہے کئی کے موسم میں ہوتا ہے اور آپ کے پاس ہوتا ہے یہ باجرہ اور یہ جو دوسری ہوتی ہے جوار وغیرہ تو ان دنوں میں آپ اس کو اس کا سائلج بنا کے محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو نہ اس کے اوپر بعد میں مہنگ پیسہ لگا کے اس کو خریدنا پڑے یا آپ کو جنور سیل کرنے پڑے یا آپ کی کوئی بھی ترتیب میں کوئی خرابی بنے ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا تو اس کے جتنے بھی طریقے ہوں گے وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ تو کلوز ہو گیا لیکن ہماری آپ سے پھر وہ ہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر دوستو آپ اپنی طرف سے کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرائپشن میں دیئے ہوئے ایمیل کے اوپر آپ ایمیل کر سکتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے تمام دوستوں کو ان کی پورے ایمیلز کا جواب دیں لیکن مصروفیت اور بہت زیادہ آنے ایمیل کے آنے کی وجہ سے ہم نئی رپلائی بھی کر سکتے تو ان کے لئے معذرت لیکن کوشش ہوتی ہے چلو دیر سے اسے ہی لیکن جواب دیا جائے تو آپ کومنٹس میں بھی کر سکتے ہیں تو دوستو پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے میں اجازت دیجئے اور اللہ حافظ